اس وقت ہوگا کیا لائے عمل ہے اور کتنے لوگ آپ کی ہوں گے اور ایجنڈا کیا ہے تو جاتے ہیں لوگوں پر جب لوگ نہیں کرتے ہیں نا پیسپل پروٹیسٹ کے لیے تو یہ آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے ہم وہ لوگ ہیں آپ کو یاد ہے ادریہ کی تحریک چلی تو چند لوگ نکلیتے ہیں اسی چارہ درست دور پر کیونکہ ہم آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی کیلئے پاکستان میں تمام وقلائے کٹھے ہو رہے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا کنمنشن ہوا اصد منظور بارد صاحب نے لاہور میں کرایا اور تین اکوبر کو آمد خان صاحب لیٹ کریں گے اور وہ ہمارا کنمنشن ہو رہا ہے پشاور میں ہم وہ لوگ ہیں آپ کو پتہ دو سال دوہدار سات سے لے کے دوہدار نو تک ہم آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ کر رہے ہیں آج بھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا آئینی حق ہے جو ہم سے آٹھ فروری کو چھینہ گیا اور اس کے بعد آج تک اس کے چاہ رہا ہے آج ہمارے وقلاج ہاں اپنا آئینی حق جو آئین نے انہوں کو حق دیا ہے پیس پلو پروٹیسٹ سپریم پورٹ کے سامنے کریں گے کیونکہ جس طریقے سے ملک کے اندر آئین تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ فاروری سیمن کی گورنمنٹ کوئی نہ آئینی حکومت ہے نہ قانونی حکومت ہے جس طرح الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کیا آج ان کو بتانا ہے کہ جو آپ خیر آئینی قسم کی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے وقلاج پاکستان کے سراپے اتجاد ہیں صرف وقلاج نہیں سیبل سوسیٹی میڈیا ہر آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ کس طرح کی جو جو پیکج لیا جا رہا ہے آئینی ہے کنسٹویشن کورٹ بنائی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو جتنا نیچے پیکج ہے وہ کسی تو منظور نہیں ہے اور ہم وہ کلاب متحد ہیں اس بات پہ کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت میرے پیچھے موجود ہے سپریم کورٹا پاکستان اس میں وہ جج بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ آئین کی جنگ لڑتے رہے ہیں سپریم ہائی کورٹ موجود ہیں ہم کبھی بھی کوئی آئینی عدالت جو بنانے جا رہی حکومت وہ بننے نہیں جیں گے اور جتنا پیکج لہا رہے ہیں جس طریقے سے الیکشن کنسٹویشن ایکٹویشن میں ان کے لیے ہم آج ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا مرکات میں اور ہمیشہ ہمارا یہ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی تحریک چلی ایک عملہ تاک ایک پتہ تاک نہیں توڑا ہم بتائیں گے کہ آئین کی بلدرستی افکانوں کی جنگ ہمیشہ وہ کلا آج سے نہیں جب سے پاکستان بننا وہ جیتے ہیں اور یہ جنگ بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے کیونکہ سٹیٹ کا جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ انڈیویجولز ہے اب سٹیک ہولڈر جس نے آٹھ فیولی کو اپنا حق کے رائے دے استعمال کیا اس کی حکومت نہیں بنی ایسے لوگوں کے حکومت بنا دی جت کا فارم فورٹی سیمن چھپا کے فارم فورٹی سیمن کے حکومت بنا دی اور وہ بیٹھ کے آئینی ترمیم کر رہے ہیں یہ شرمناک بات ہے کہ ایسے لوگ اس طرح کی طرح مہم کر رہے ہیں اور سبریم کورڈ میں جتنے فیصلے آ رہے ہیں کل نے فیصلہ آیا میکن صاحب موجود ہیں کہ چیف صاحب نے کہا ہے جی فارم فورٹی سیمن کی تو کوئی حصیت نہیں جاتی جاپ چیپے کو جاتے ہیں جات دیکھو کہ ملک میں ہو کے آ رہا ہے یہ وہ فارم فورٹی سیمن ہوتا ہے جو اسی دن اس کنڈیڈیٹ کو کیجنٹ کو دیا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ پور امن جنگ ہے اور یہ جنگ پور امن کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ ہم جنگ دے ہیں اتجاج کا ٹائم ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اب سارے لوگ پروٹیسٹ کریں کل کبھی سنگلیٹ میں پروٹیسٹ رکھا ہے کیارہ بجے کا ٹائم ہے سپریم کورٹ ہے جتنے ہمارے وقلاج آئیں گے اب آپ کی بات چھوڑ دیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جب تحریک چلتی ہے تو اس پہ مہینہ بھی لگتا ہے دو بھی لگتا ہے سالوں بھی لگتے ہیں ہم ایک پور امن تحریک چلانے جا رہے ہیں اور یہ جو پور امن تحریک چلتی ہے جب لانگ ماج دھنے ہوتے ہیں جو گول ہوتا ہے وہ آدمی اچھیب کر لیتا ہے ہم اپنا گول اچھیب کر لیتا ہے ہمارا کسی ادارے کے ساتھ جنگ نہیں ہے کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے ہم آئین کی بالا دستی اور تانون کوتمرانی کی جنگ لینے جا رہے ہیں ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ کل مولانا صاحب سے میٹنگ کے بعد سلمان اکرم راجہ اور سفزادہ حامد رضا وغیرہ جب ملے تو اس کے بعد اب تیہ یہ پایا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور کامران مٹعزال صاحب جی ایو آئی ایف کی طرف سے کوئی آئینی مسعودہ تیار کر رہے ہیں تحریک انصاف اور جی ایو آئی ایف مل کے اس کے وئے کتنی صداقت ہے اور خان صاحب یہ ادایت کیا ہے اس پر دیکھیں کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے مولانا صاحب سے ملقات ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا انٹریویو میں کہا کہ مولانا صاحب نے بہت ہی ایسے کرٹیکل حالات میں یہ ایک تریڈ جاتا ہے مولانا صاحب کو کہ یہ آئین کی بالا دستی اور قانون کے پرانی کے رہے کہ مولانا صاحب اس پیکش کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ نہیں ہے کہ ہماری کی مولانا صاحب کو ازادی مقالفت ہے ہم تو کہیں کیونکہ جو آدمی بھی آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں اور کامران متعداد صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں سیجن پرٹیل بھی ہیں اور اٹیشن بھی ہیں جو بھی کریں گے اس سٹیٹ کے لیے اس ملک کے بہتنی کے بھی سوچے لیں تیار کرنا اور آئینی ترمیم اس حکومت یا پارلیمنٹ سے ملزور کروانا کیا منڈیٹ چوری کو بھول جانا نہیں ہے آپ کو لطن یہ اسے تحریک انصاف کا بیانیاں کمزور ہوگا اور یہ مان آپ مان رہے ہیں کہ فارم فورٹی سائی سیون کے تحت ہی صحیح لیکن یہ حکومت ٹھیک ہے بیشے کائنی ترمیم کرے چاہے ہم وہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں دیکھیں وہ بھی ہمارا رائت ہے فارم فورٹی فائی کی جنگ تو بندی نہیں وہ تم لڑی رہے ہیں ہم تیلیکشن کمیشن کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے فیڈ خالی نہیں چھوڑی ہم نے آپ کو پتا ہے بلہ چھینہ گیا جو حالات بنے ہمیں اب آپ کے سامنے کربیونر کے کیس رہے ہیں ہم نے کیونکہ ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں لہٰذا ہم کوئی ایسی بات نہیں چھوڑیں گے جہاں پہ آئین اور قانون کی بات ہوگی اور مولانا صاحب کے ساتھ پہ ساتھ اس وجہ سے آئے کہ جائے فارم فورٹی سہمت کے حقومت ہی بیٹھتے ہیں لیکن اگر یہ ترمیم کر جاتے ہیں آئین کے اندر تو پھر کتنی مشکلات پڑی ہوں ہم نے تو کل آڈیننس میں بھی آڈیننس کا جو کیا ہے اس پہ بھی ہم سپریم کوٹ چلی رکھتے ہیں ہم یہ ایسا مقام آ سکتا ہے کہ تحریک انصاف آئینی ترمیم کے حق میں ووڈ دے دیکھیں آئینی نا کچھ ایسا مقام نہیں آ سکتا ہم تو آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم تھوڑی ہے یہ تو ملک میں ایک ایسا آئین پوری تبدیل کر کے پوری پاورت آئینی ختم کر کے لے کے جا رہے ہیں ایک کانسٹریشنل کوٹ کے لیے آپ نے سپریم کوٹ ہی ختم آپ کے ہائی کوٹ بھی ختم اس کی کون کر سکتے ہیں اس کے دنیا میں مثال نہیں ملکی نیائی صاحب یہ بتائے گا چند دن قبل سپریم کوٹ بار کے ذریعے جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی وہاں پر تمام بارز کے نمائدے موجود تھے پاہستان بار موجود تھی وہاں پر تمام وقلہ نے اس مسویدے پر اگری کیا صرف پاہستان ترقین صاحب کے وقلہ انکار کر رہے ہیں بار کے لئے تو تمام بارز اس پر اگری کر رہی ہیں دیکھیں اب یہ جب تحریک چلینا تو اسی شرائع درسل پہ کافی سارے وقلہ تھے جو ساتھ چلے اسی مارس کے ایک کے بعد چار مینے بعد کافی سارے لوگ تھے جنہوں پیس کے اگری پیسے اگری پیسے اگری تھے اسی طرح لوگوں نے کہا کہ آپ کی تحریک کیوں کمرور پڑ گئی کچھ لوگ جج بن گیا ہے اسی طرح ہمارے وقلہ لیڈر پہ اب یہ بات بھول جائیں جو آدمی غلط ساتھ دے گا کسی کا وہ ہمیشہ اسی طرح پہ جاتا ہے اس تحریک میں لوگ چلتے گئے چلتے گئے اور آخر پہ کامجابی وہ ہوگی جو حق پہ کرے ہیں جس نے مصابتے پہ سائن کرانے والے ہیں چاہے وہ لا منشٹر ہو چاہے جو بھی ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہم کسی کا یہ نہیں کہتے کہ کسی وکیل نے کا ساتھ دیا ہے تو ہم ارسپیکٹیو آف ایفیلیشن آف اینی پارٹی میں کسی پارٹی کی بات نہیں کہتا ہوں میں آئین و قانون کی بات کہتا ہوں جو بھی کہا رہا ہے غلط کر رہا ہے اور یہ بات میں دیکھا کہ اس کی سزا اس کو بھی مکنی پڑے گی دوستو یہ نیاز اللہ نیازی صاحب تھے عمران خان کے جو قریبی وکیلوں میں تصور کے جاتے ہیں اور عمران خان کے دور حکومت میں جب وہ حکومت تھی ان کی تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے اور نیاز اللہ نیازی عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں ان کا نام تصور ہوتا ہے آج یہ سپریم کورٹ کے مناظر ہیں پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی الڈ ہے کیونکہ یارہ بجے پائیسان ترکن صاحب کا یہ جو وقلہ ہیں رولپنڈی اسلام آباد کے ان کا اتجاز ہونے جا رہا ہے یہ نیاز اللہ نیازی صاحب موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر شیف شاہن صاحب ابھی یہاں پر آئے تھے اور یہ دیکھیں آپ میڈیا کے کیمرے سارے لگ گئے ہیں پولیس ایکٹیب ہے اور جو ہے عمران خان کی ہدایت پر پائیسان ترکن صاحب کے وقلہ جو حکومت کی جانریف سے نئی آئینی ترامیم کرنے کی جو پلاننگ یا جو مسویدے سامنے آئے ہیں اس کے اوپر اتجاز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو جیوشری کے حوالے سے آئینی اتجاز کرنے کے لئے آج گیارہ بچ کا ٹائم دیا گیا ہے اور یقینا سپریم کورٹ میں اگر میں دیکھ لوں تو یہاں بار بڑی تعداد میں پولیس تائنات کی گئی ہے ایف سی تائنات کی گئی ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کے باہر یہ کمر میں گن صاحب بھی دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں ایف سی پولیس تائنات کر دی گئی ہے بار خاردار تاریں جو ہیں وہ گاڑیوں میں منگا دی گئی ہے بکتربند جو قیدیوں کی وین ہے وہ منگوا دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے یہ مناظر ہیں اور بارش اس وقت ہو رہی ہے اسلامباد میں اس کے باوجود جو پاہستان ترکین صاحب کے وقلہ ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں شویف شاہین اور نیاز اللہ نیازی صاحب پہنچ گئے ہیں تو کچھ دیر میں پاہستان ترکین صاحب کے جو وقلہ ہیں ان کا یہاں پر اتجاج ہوگا اور عمران خان کی ہدایت پر یہ اتجاج ہونے جا رہا ہے تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے خود سوال کیا نیاز اللہ نیازی صاحب سے کس پاہستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے زیر تمام ایک جو کانفرنس ہوئی تھی چند دن قبل اس میں وزیر قانون آزم نزی طارد بھی آئے تھے اور سائنی مسویدے پر بات ہیں تقریباً وہاں پر سارے ہمیں اگری نظر آئے لیکن کل ہم نے دیکھا دو دن قبل پاہستان بار کونسل جو کمیٹی بنائی گئے تھی مسویدے کے تیارے کے لئے ان کا اجلاس بھی ہوا ہے اور پھر ایک اور اجلاس سے یہ معاملہ ملتوی کیا گیا دراف تقریباً ان کی طرف سے فائنل کیا جا رہا ہے تو یہ قیاس رائیاں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں آج پاہستان طریقہ انصاف کے وقلہ کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا باتیں ہوتی ہیں کیا اتجاج ہوتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں کتنے وقلہ آتے ہیں کیا موقف رکھا جاتا ہے یہ تمام در صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں